صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے ریاست صاحب پہلا سواس جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو نظام عدل کے بارے میں سر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باتیں کی ہیں کچھ رہ گیا ہے کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جو کوئی ایسی برائی جو ہمارے نظام عدل میں نہ ہو کیونکہ مجھے تو وہ سب تقریر سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں اگر شاید کوئی جج ہوتا تو اگلے دن ہی میں عددہ چھوڑ دیتا کہ فائدہ نہیں ہے اس نظام عدل میں جج بننے کا آپ کیا کہیں گے سر اس کے پر سب سے پہلے تو یہ بات ہے جو یہ پالی منٹیرین ہے نا پالی منٹیرین جو پالیٹیشنز جو ہے نا یہ ان کی جو آپ اس کی اٹھا کے دیکھیں نا تو جتنا نقصان اس ملک کو انہوں نے پہنچایا ہے فیاسدانوں نے چونکہ یہ ہمیشہ کسی کے آتوں میں کھیلتے رہے ہیں بیڑ بکریوں کی طرح کوئی نہیں ادھر لے جاتا ہے وہاں سے اٹھا کے ادھر لے جاتا ہے اسی نوے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی پالے مانی نظام کو بھی برباد کیا ہے نظام کو بھی برباد کیا ہے اور اس ملک کے اندر ایسی ایسی روایات کو جنم دیا ہے کہ عام جو شہری ہے جو لا آبائنگ سٹیزن ہے یا باہر سے آیا ہے یا پڑا لکھا آدمی ہے وہ یقین کرتے ہیں اس کے اس نظام کے اوپر سے اعتماد اٹھ گئے ہیں ایسے جو لوگ جن کے کردار ہیں آپ جیسے آپ دیکھیں عدلیہ کو کریٹی سائز کرتے ہیں لوگ عدلیہ کو تو آپ نے کام ہی نہیں کرنے دیا عدلیہ کو آپ دیکھیں ظلفکارلی بھٹو کیس کو دیکھیں جو ان کے نانا ہے ان کو جوڈی شریع کے اندر ان کا جوڈیشن مرڈر کیا گیا لیکن کس نے کروایا وہاں پہ ججز کی لگنیاں کس نے جالی قرار دلوائیں آج اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے خاطر لکھا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو عدلیہ کے اس میں قصور نہیں ہے بیسیکلی جو عدلیہ اس وقت موجود ہے کوئی بیچاری وقلاء کی جدوجید سے یا لوگوں کی جدوجید سے آج وہ موجود ہے لیکن یہ اس کا بھی بسرہ گول کرنے کے دار پر آئے بورا جوڈیشن سٹیکٹر چینج کرنے کے لئے جا رہے ہیں ان کو صرف اپنی حکومت نظر آتی اپنا مفاد نظر آتا ہے ان کو ملک کے اندر آئین اور قانون ان کو پسند نہیں ان کو ملک اندر رول آف لا پسند نہیں ہے ان کو اس ملک اندر سپریمیسی آف کانسٹیوشن ان کو پسند نہیں پھر بلاوت صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ڈکٹیٹرز آئے ہیں مارشل لاؤ لگے ہیں اس کے اندر بھی ججز نے سارہ دیا ہے آمیروں کو ڈکٹیٹرز کو اور ان کو دس دس سال کی حکومت کرنے کی اجازت بھی دی ہے آپ اگری کریں گے اس بات سے بلکل دیکھیں میں جوڈی شری کی بھی تاریخ کوئی اتنی درخشندہ نہیں آپ جسٹس منیر کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کے بعد ابھی کا موجودہ سیناریو دیکھ لیں میں بلکل ان کی پریز نہیں کرتا لیکن جو لولی لنگری عدلیہ آج آپ کے اندر موجود ہے اگر انہوں نے اب تھوڑا سٹینڈ لینا شروع کیا ہے تو آپ سارے کے سارے لوگ مل کے اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہو ان کو محکون کرنا چاہتے ہو اس کی عدلیہ کی جو ازادی جس کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں کالے کوٹ والے آپ کو اس ملک کے اندر اس عدلیہ کو بلکل لٹانا چاہ رہے ہو اس کو ایک باندی بنانے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو کیا آپ اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ عدلیہ نظام کے ساتھ باندی بنانے جا رہے ہو don't you think کہ باندی بن چکی ہے نہیں دیکھیں ابھی تو کھڑے ہیں ججز ابھی بارہ جولائی کی ججمنٹ دیکھیں اگر یہ باندی بن چکی ہوتی تو یہ ججمنٹ نہ آتی ٹھیک ہے پھر جسٹس منیر کی طرح کے فیصلے آتے آج عدلیہ کھڑی ہے اسلامباد آئی کورٹ کو آپ دیکھ لیں باقی آئی کورٹ کو دیکھ لیں ایون دس کے جوڈیشری کو دیکھ لیں اور سپریم کورٹ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریسی ججمنٹ دی ہے بارہ جولائی والی ججمنٹ کے ان برے حالات کے اندر اگر ایسی ججمنٹ دے سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امید ہے یہ کرن ہے کہ اس ملک اندر انشاءاللہ ازاد عدلیہ ہوگی جو رول آف لاک کی بات کرے گی جب بھی شب خون مارا گیا ہے جمہوریت کے اوپر تو عدلیہ نے ہی تینڈ کیا ہے جب بھی پولیٹیشنز کو وکتمائز کیا ہے رلیف عدلیہ ہی نے دیا ہے آپوزیشن میں عدلیہ اچھی لگتی لیکن جب آپ استدار میں ہوتے ہو تو عدلیہ آپ کو چوبتی ہے آپ کو بری لگتی ہے اس لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عدلیہ ایسی او جس کو ہم جیسے چلائیں جو فیصلہ لینا چاہے وہ کرنے والی عدلیہ ہمیں منظور ہیں لیکن ازاد منس ججے ہمیں منظور نہیں دو بیانی ہیں